ہیلو اسلام علیکم سب کو کیا حال سب کا دعا کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش آر آباد ہوں جی جناب یہ ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں آج سے کچھ دنوں پہلے یا ون اور ڈو کپر آف ویکس پہلے میں نے ریکارڈ کی تھی اور اپلوڈ کرنے کر تائم ہی نہیں سکتا ہی سوچا تھی ہم لوگ گئے تھے تھی کرو مال میں اور وہاں پہ سینٹر جو ہوتا ہے کرو مال یا کسی بھی مال کا اس میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے ویکنڈ پہ اگر ہم جائیں تو آج یہ ہوا تھا رویل شولان ہوتیل ہے اس کو جو مینیو ہے اس کو ادھر رکھا ہوتا ہے اختلف چیزیں تھیں کھانے پینے کی جوسز تھے تو یہ سب آپ کے لئے ریکارڈ کر رہی ہوں یہ سب سے پہلے سٹال پہ جب میں نے ریکارڈنگ شروع کی تو یہ مارگریٹا ٹائپ کی کوئی چیز تھی مینٹ اور شیئر سیٹ کے ساتھ جوسز و تیرا سرف کیے جا رہے تھے سیل کیے جا رہے تھے اصل میں اور اس سے آگے ایک اور سٹال تھا سوشی کا اس میں بھی سوشی کا پیک فارم میں تھے دیکھنے میں بڑا یمی لگ رہے تھے چیزی اور یمی اور فل اف کلر اور یہ ایک اور سٹال ہے سب بڑے خوش ہو کر ملتے ہیں ریکارڈنگ کرنے سے منع نہیں کیا جاتا بلکہ آپ کو ویف کیا جاتا ہے اور یہ ایک اور لسکا ہے اس کے ساتھ اس کی سوسز وغیرہ ہیں یہ ہے اس کا سٹال اور اس سے آگے ہاں جی بچے وغیرہ اور فیملیز جو ہیں وہ کھا پی رہے تھے شاپنگ کر رہے تھے بیٹھنے کی جگہ بھی تھی یہ پیزا کا اسٹال ہے جس میں ڈیفرنٹ کائنڈ آف پیزاز تھے اور یہ ان کے کپ وغیرہ اور کیپ وغیرہ بھی تھے اور یہ ایک اور کریزی چیزی کے نام سے ایک اسٹال تھا جس میں چیز چکن ونگز کے اوپر چیز کوٹڈ کر کے اور ان کو فرائی کر کے سیل کیا جا رہا تھا نیچے کارن ڈاگ یا ہارڈ ڈاگ بھی ہیں یہ دیکھئے ہمارے بچوں کو بہت پسند ہے لیکن ہم انہیں کم ہی یہ چیزیں لے کر دیتے ہیں اور یہ ایک اور رائیل چوران ہوتیل ڈیزورپس ہیلو یہاں پہ بھی بڑا فش ہوکے ہم سے ملا جا رہا ہے اور اس سے آگے یہ ایک جائنٹ برگر اور اس کے ساتھ میرے بچوں کو میں نے کہا کہ اس کو کھانے کی ایکٹنگ کریں تو بچے تو بس مجھے بہت پیار آ رہا تھا بچوں پر اور یہ میرا چھوٹا بیٹا اوریو بسکٹ اوریو کوکی جو ہے اس کو بائٹ کرنا چاہ رہا ہے اور یہ تھا فیسٹیول کا نیم ایڈ ڈھ کرو نیم 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 اور یہ پیس آف کیک تھا جس کے اوپر کریم اور چیری رکھی ہوئی تھی اس آدھ کو بہت پسند آ رہی تھی اور مریم نے اس کو جہاں بھی آپ دیکھیں گے بچوں کی باتوں پہ حسی بھی آتی ہے مریم نے پوری چہری اٹھا لی ہے بچے بہت خوش ہو رہے تھے مجھے بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا سب کچھ کلر فول، فول آف میوزک بچوں پر ٱھڑٹ مجھے نیم東西 بچوں پہ حسین یہ جو ڈی جے صاحب تھے یہ اپنے فیسٹیبل کے بارے میں بار 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 بریف کر رہے تھے کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں فیسٹیبل کا نام جو تھا وہ نیم نیم فیسٹیبل تھا اور دیفرنٹ کائنڈس او فوڈز تھے یہاں پر اور بہت اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا یہ میرے بچوں کو میں نے یہاں پر کھڑا کر کے ان کے فوٹوز بھی لیے تھے اور تھوڑی سی ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی خوبصورتی اور کلر اور سب دیکھ کے موزے بہت اچھا ساتھ پڑھتے ہیں اور اس سے بھی بڑھتا نیچر جو بہت اچھا ساتھ کرتی ہیں فلاورز، فریز، گراز، واتر، آنٹین، فلاوڈز، مزید سچی میری کمزوری ہیں یہاں پر یہ مجھے پھول نظر ہے تو میں نے بہت خریف جادر کے ان کے فوٹوز بنائے تھے بہت پیارے پیارے کلر تھے ایک لیونڈر کا بھی کھانے والا ہمیں سب سے زیادہ کھانا رہا تھے اور بھی تھے کافی سارے پھول اور ہم نے اور ہمارے بچوں نے اس ویکنڈ کو بہت انجوائے کیا چل کے مال میں خرب بھی جاتے ہیں لیکن انجوائے بھی اچھا خاصہ کر لیا تھا یہ بیکری آئیٹمز تھے بسکوف وغیرہ تھے اور کیک پیسٹریز یہاں سے ہم نے بسکوف لیے تھے جو ہم سب کو بہت پسند آئے تھے اور پھر یہ بھی اسی طرح کا اسٹرال ہے سب بہت اسمائل دے کے ملتے ہیں دل بہت خوش ہوتا ہے یہ جناب دیکھئے ہاں جی بہت اچھا لگ رہا تھا اور جہاں سے ہم نے بسکوف لیے تھے انہوں نے ہمیں ایک واؤچر دیا تھا یا کوپون دیا تھا ساری جس کو ہم نے ایک جگہ پر سپن جو ویل ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ہم نے ٹرائی کرنا تھا اگر انعام نکلے گا یا نہیں نکلے گا وہ ہم نے یہی کوپون دکھا کر ٹرائی کیا لیکن ہمارا انعام نہیں نکلا اور ہمیں اگلے دو دن کے بعد لکی ٹراؤ میں شامل ہونا تھا یہ عمر جو ہے منا بیٹا وہ اسپن کر رہا ہے اور دو دن کے بعد کراندازی ہونی تھی کوپون کو یہاں پہ جمع کروانا تھا اور اگر ابھی انعام نکلتا تو وہ ابھی بھی انعام ملتا اور دو دن کے بعد بھی لیکن ہمارا کہیں بھی انعام نہیں نکلا سو سیڈ اور یہ آگے دیپا والی کا ایک ڈیکو ہوا تھا کولام آئی ٹھنگز کو کہتے ہیں بہت اچھا لگ رہا تھا بہت برائٹ کلر اور روشنیوں سے بھرا ہوا تھا سوچا اس کو بھی اپنے پاس محفوظ کر لوں جی اور بس چلتے پھرتے آگے جاتے ہوئے میں نے کافی ساری کچھ ریکارڈ کیا ہے اور پھر بچے جو ہے اپنے پسندیدہ شاپ پر چلے گئے سمیگل سمیگلز میں جو ہے سکول بیکس سکول سٹریشنری لنچ بیکس اور پینسل کیس وغیرہ کیچین چھوٹے بڑے ٹائپ کے کلچ وغیرہ یہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور اس کی جو اسپیشیلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ہر چیز سے ایک سینٹ فیل ہوتی ہے اگر آپ اس کو اسمیل کریں ہر چیز سے ایک اسمیل آتی ہے بہت پیاری سی تو یہ شاپ مجھے بھی بہت پسند ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہائی بھی ہے ہر چیز کی قیمت بہت زیادہ ہے بچے بڑے شاک سے دیکھ رہے تھے یہ جناب آپ سب بھی دیکھئے چیزوں کی جو خوبصورتی وہ بہت زیادہ ہے اور لانگ لائف بھی ہے اس کی بہت زیادہ اگر آپ کوئی چیز لے لیں تو بہت جلدی خراب نہیں ہوتی بلکہ یئرز تک چلتی رہتی ہے چیز یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پینسل کیس رکھے ہوئے ہیں یہ مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے ان کے کلر ان کے ڈیزائنز یہ میرا بیٹا دکھا رہا تھا کہ اس کے فرینڈ کے پاس یہ والا بیگ ہے ماما بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب ان کو اپنی کوئی جانی پہشانی چیز یا اپنے کسی یوز میں آئی ہوئی چیز کہیں نظر آ جائے یہ والا بیگ وہ مجھے دکھا رہا تھا اور خوش بھی بہت تھا بس اس کے بعد ہم نے ان بچوں کو کہا کہ لیٹس گو آؤٹ یہ آپ کو قیمت کا اندازہ دیکھیں رم 128 کا ایک بیگ ہے یہ اور یہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا یہ بیک پیک ہے اور یہ دیکھیں ساد صاحب کو ایک جو ہے وہ کیا ہے یہ اللہ جانے کیا ہے کوئی چوزہ ہے یا کیا ہے کارٹون ہے کوئی کیریکٹر ہے ساد اس کے ساتھ اتنا حق کر رہا تھا جیسے کوئی ساد کا کوئی سرینڈ ہے یہ اور ہمیں بہت کہہ رہا تھا اس کا جو کیوٹی سفیز تھا اور اس کے بعد ہم لوگ اس والے کرف مال سے آئی پی سی جانے کے لیے ایک لنک ہے وہاں سے گزر رہے ہیں ساد صاحب کو پتہ نہیں کس بات پر ان کا موٹ خراب ہوا ہے وہ بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں وہ جو لنک ہے اس پورے لنک پر یہ چھوٹے چھوٹے کیابن بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جیسے ہاؤس ٹائپ کا یا روم اس کو بہت پیارے کلرز کے ساتھ اس کو پہلے ڈیکو کیا ہوا ہے وائٹ اس کا بیس ہے اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ کنٹراسٹ کلر میں جو ہے ڈیکو کی ہوئی ہے دیکھیں مجھے اتنا خوبصورت یہ لگ رہا تھا میرا دل شاہرہ تھا کہ میرا ایک روم بلکل یہی ٹائپ کا ہو اس پورے لنک میں دیکھیں روٹ ہے نیچے اور ہم اس کے اوپر سے لنک سے جا رہے ہیں اور اس پورے لنک میں یہ ڈیکو کیے ہوئے ہیں لاعلم آگے جا کر اس کو شاید ایسا سٹال شاید اوپن کیا جائے یا ویسی اس کو ڈیکو کے طور پر رکھا گیا ہے دیکھیں ہاں پر وائٹ کے ساتھ ییلو کتنا پیارا لگ رہا ہے اور پھر جو وینڈو کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر جو وائنس ہیں وہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ دیکھیں نیچے روڈ ہے وہ سامنے ہم نے اس طرف جانا ہے اور اس طرف دی کرف مال تھا اور اس طرف آئی پی سی اور آئیکیا ہے بچے بھی بہت خوش ہو رہے تھے یہ سب دیکھ کر ان سے زیادہ شاید میں خوش ہو رہی تھی یہ دیکھیں وائٹ کے ساتھ پنک کنٹراسٹ ہے بڑا دل چاہ رہا تھا کہ دور اوپن کر کے اندر بیٹھا جائے لیکن وہ شاید بند تھے یہ دیکھیں لوگ تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں جب چل چل کے تھک جاتے ہیں یہ ایچ این ایم بھی ہے اور پیچھے دیکھیں ہمارا رویل چولان ہوتل ہے اور وہ ہے کیا دی کرو مال اب ہم آئی پی سی کی طرف روان دوان ہیں اور یہ بالکل اب اس پر آگئے ہیں اینٹرنس پر آگئے ہیں جی یہ ڈی آئی پی سی شاپنگ سینٹر اسی سے گزر کر جو آئیکیا تک بھی جا سکتے ہیں آپ روڈ کے اس طرف آ جائیں یہ دیکھیں آئیکیا کی اینٹرنس بھی ادھر سے ہی ملے گی آپ کو کسی دن آپ کو آئیکیا کی سہر دوبارہ سے کرواؤں گی کیونکہ میرا بہت فیوریٹ جگہ ہے وہ بہت زیادہ اس کو بس وزٹ کرنے پہ بہت زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے مجھے اور چیزیں لے کر تو اور بھی زیادہ یہ بس راستے میں سے گزر رہے ہیں یہ بیکری ٹائپ کی کوئی چیز ہے شاپ ہے سٹال ہے وہاں سے گزر کر اب ہم یہ آگئے ہیں آئی پی سی میں بس اس کے بعد ہم نے یہاں سے ہاروی نوربن سے اپنی ایک آئرن لی تھی اور اس کے بعد بس ہم لوگ گھر کی طرف رواں دوا تھے بچوں کو کھانا کھلا دیا تھا اور آج سیٹردی تھا شاید تو ہمیں گھر بھی پہنچنا تھا کیونکہ اگلے دن پھر سکول جانے کی تیاری کرنے کے لیے تاکہ ٹائم ایکسٹرہ مل جائے اور ریسٹ کرنے کا ٹائم بھی مل جائے امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مل جائے